اسلام علیکم دوستوں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب کے بے شمار حوصلہ افضا پیغمات اور کالز کی بدولت مجھے ہر روز نئے راستہ اور نئی سوچ مل رہی ہے اور آپ سب کے لگتار سبسکرائب کرنے سے لائک اور شیئر کرنے سے مجھے مزید حوصلہ ملتا جا رہا ہے آج میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اس موضوع پہ جو کہ نہائیتی حساس بھی ہے اور غور طلب بھی ہے اس وقت پورے شہر کراچی کے اندر دودھ کھلے عام دو سو روپے لیٹر مل رہا ہے مگر کیا وہ دو سو روپے ہی لیٹر ہے ہرگز نہیں جس دودھ کے آپ دو سو روپے دے کے اس گمہ میں تھیلی کو ہاتھ میں پکڑ کے خرامہ خرامہ چلتے چلے آتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لیٹر دودھ ہے جو کہ آپ چائے بنا کے پییں گے بچوں کی فیٹر میں ڈال کے دیں گے تو جنابِ علی وہ دودھ جو کہ آپ زائد نرخوں پہ خرید کے لائے ہیں پورا ایک لیٹر بھی نہیں ہے ہوئی نہ حیرت واقعی ایسا ہے کیونکہ جس پیمانے میں وہ دودھ دکانوں پہ سیل کیا جارہا ہے یعنی کہ بیچا جارہا ہے وہ پیمانہ ہے سیر کا جو کہ ایک لیٹر سے کم ہوتا ہے ایک لیٹر سے مراد ہوتا ہے ایک ہزار امل جو کہ اس پیمانے میں موجود دودھ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو کہ آپ اور میں خرید کے لاتے ہیں اس بات کو سمجھنے کی اور جاننے کی بے حد ضرورت ہے کہ جو روپے آپ اور میں حق حلال اپنے بچوں کے لیے گھر والوں کے لیے والدین کے لیے کما کے لاتے ہیں اسے اس بے دردی کے ساتھ ضائع کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے جو اس نوعیت کی شکایات آپ اور میں آگے رپورٹ کریں گے اس کے حوالے سے جو ہمارے پورے کراچی کے اندر تمام ازلہ کے ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کو شکایت کی جا سکتی ہے کمیشنر کراچی کے برہائے راست کمپلین سیل پہ بھی آپ شکایت نوٹ کرا سکتے ہیں اور بیرو آف سپلائن پرائسز کو بھی آپ اطلاع کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی اور آپ کے بچوں کے لیے کمائی گئی حق حلال کی کمائی غلط ہاتھوں میں نہ جائے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو اس حوالے سے اس بات کو مزید پھیلانے کے لیے اس موضوع کو مزید ہوا دینے کے لیے اور گرما دینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن اور لائک این شیئر کا بھی ذریعہ بنیے بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا اپنا خیال رکھیں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ